بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایکسپلٹ ایچوی ایسی ٹیکنیکل ٹیم کی طرف سے آپ کو ایکسپلٹ ایسی ایررکورد یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں ایکسپلٹ ایسی ایررکورد یوٹیوب چینل کے اوپر ہم نے تمام برانڈز کے تمام مادلز کے تمام ایررکورد کی علیہ دہ علیہ دہ ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں اور ہر ایررکورد کی علیہ دہ ویڈیو کے اندر اس میں ڈیٹیل میں اور پراپر اس کا سلوشن موجود ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا براہم اربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بھی لائکن لازمی پرس کریں تاکہ نیو ایرر کورٹ کی جو بھی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کی جائے تو اس کا نوٹفکیشن میسج آپ تک پہنچ سکے آج کی اس ویڈیو میں جس کمپنی کا ہم ایرر کورٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہوم ایج اور اس کا اگر انڈور کے ڈسپلی پر ایف فور ایرر آئے ساتھ ہم نے اوڈور پی سی بکٹس کی لائٹ چیک کرنی ہے لائٹ نمبر ون فلیش کرے لائٹ نمبر دو آفو لائٹ نمبر تین فلیش کرے تو جو ہم سلوشن بتائیں گے وہ پاسیبیلٹی ہو سکتی ہے اس یوٹیوب چینل کے اوپر جو بھی ایرر کورٹ اور اس کا سلوشن بتایا جاتا ہے وہ کمپنی سے لیا گیا ہوتا ہے اور ساتھ ٹیکنیکل ٹیم سے سپورٹ ایک ایسی میں ایک سے زیادہ فارٹ بھی ہو سکتے ہیں اس لئے آپ ایسی کو تسلی کے ساتھ چیک کریں اور تسلی کے ساتھ رپیئر کریں ہوم ایج کیسی میں اگر ایف فور کا ایرر آئے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کی گیس کا پریشر چیک کرنا ہے گیس لیکیٹ ٹریس کرنی ہے کہیں پہ گیس لیکیٹ نہیں ہے آپ نے اس کی کیپ لیریز چیک کر لینی ہے اوڈور میں بھی چیک کر لینی ہے اور انڈور کی کیپ لیریز بھی چیک کر لینی ہے کہیں پہ بلاکش تو نہیں ہے اگر بلا کے جائے کیپ لیریز کی تو اس کو لازم یا آپ نے ریموب کر لینی ہے نئے کیپ لیریز لگا لینی ہے تو آپ کا یہ پرابلم سال ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ نے کمپریسر کے ڈشچارڈ پائپ پہ لگا ہوا سینسر چیک کرنا ہے کہ وہ اس کی کانٹینیوٹی ٹھیک ہے وہ کہیں سے اس کی تار ڈیمیج تو نہیں ہے کسی پائپ کے ساتھ لگ گیا ہے اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ اوکی ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آپ نے چیک کر لینی ہے کہ فوروے وال بلاک تو نہیں ہے اس کی کیپ لیریز کیا اس کی پین تو بلاک نہیں ہے کیا ایکسپنشن وال کے کوئل صحیح طرح سے فیٹ ہے یا ایکسپنشن وال کی کیپ لیریز بلاک تو نہیں ہے یہ ساری بلاک کے جگر ہے تو آپ نے اس کو ریموک کر لینا ہے دوبارہ گیس چارج کر لینی ہے ہمیشہ کیپ لیریز جو بھی بلاکوں نہیں لگا دیا کریں اور سب سے اہم بات آپ نے کنڈنسر کے یوں میں جو سنسر کاپر والا لگا ہوتا ہے وہ بھی چیک کر لینے ہیں اس کی وائرز اس کی کنکٹیوٹی اور اس جو بھی یوں کے اوپر لگا ہو اس کے اندر راست وغیرہ مٹی وغیرہ کوئی چیز کار بن نہ ہو اس کو ریگ مال سے ریموک کر لینا ہے تو آپ کے یہ ایف فور کا ایرر ریموک ہو سکتا ہے آپ کا ویڈیو دیکھنے اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ بجلی اور گیس چارجیں کے دوران احتیاط کے ساتھ کام کریں اور ان کام کے دوران فون کال بلکل نہ سنیں اور گزارش ہے کہ اپنی ٹیم کو ہدایت کریں کہ ہمیشہ ایسی انسٹال کرتے وقت آرت کی گراؤن کے تار لازمی لگے ہیں کیونکہ اسے نہ لگانے سے ایسی کے شارٹ ہونے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں احتیاط بہت لازمی ہے ہر زندگی بہت قیمتی ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر آمین اللہ حافظ